بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین خاکسار ڈاکٹر محمد یاہیہ ایک تمہ پھر آپ کی فدمت میں ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر ویڈیو لے کے حاصل ہوا ہے اور یہ ہے موضوع یہ ہے کہ الحمدللہ محضر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں غیر عمدیوں کے ایک گروپ ہیں رد قادیانیت مناظرہ گروپ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ہم نے سیرت حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ایک گھنٹے کا لیکچر دیا اور اس لیکچر کے بعد جو ہمارے غیر عمدی دوست ہیں انہوں نے ہمارے اس لیکچر سے متعلق ہمارے سے سوالات بھی کیے جن کے ہم نے وہاں پہ جوابات بھی دیئے اس کا جو سبب ہے وہ یہ بنا کہ ہم نے گزشتہ یہ ونزڈے کی بات ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس گروپ کے جو ایڈمن ہے محمد زاہر صاحب انہوں نے یہ تحریر لکھی ان کی میں آپ تحریر پڑھ لیں جو انہوں نے وہاں پہ لکھا ہم بیسیکلی یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کوئی قادیانی ہمیں مرزا صاحب کی سیرت کی اوپر کہتے ہیں کہ مرزا کی سیرت پر ایک آدھا لیکچر دے کر اس کی کچھ بجت کروالیں کہتے ہیں کہ ایمدی جو ہیں وہ نوجبالہ ان کے نزدیک اتنے گئے گزرے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم مرزا صاحب کے اوپر مسلسل اٹیک کرتے ہیں اور کوئی ان کے اوپر مرزا صاحب کی سیرت کی اوپر آ کر ہمیں کوئی لیکچر دے تو خاکسار نے فوراں ہی وہاں پہ لگایا کہ خاکسار اس بارے میں ایک لیکچر ہفتے والے دن دینا چاہتا ہے کس وقت تے سکتا ہوں اس کے بعد جو ہے میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ میرے لیکچر کو ذران کسی کو اوڈیو یا ٹیکس کی اجازت نہ ہوگی بولو منظور ہے اور تو انہوں نے فرمایا اوکے جو دوستو جس دن لیکچر ہمارا تہ پایا تھا یعنی ہفتہ والے دن اس دن اس گروپ کے ایڈمن حضرات نے اس گروپ اس گروپ میں یہ پوسٹ لگائیں کچھ بار بار دفعہ لگائیں یہ ان کی بہت مہربانی ہے اور ان کی بھی کوشش یہ تھی ہم ان کو کوشش کو سراتے ہیں کہ یہ جو لیکچر حضرت مسیح معزیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہونا ہے وہ ایک اچھے ماحول میں ہو تو ان کی پوسٹ میں پڑھ دیتا ہوں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اسلام علیکم اللہ وبرکاتہو گروپ میں موجود تمام میمبر کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آج رات دس پجے قادیانی حکیم یعیہ صاحب سیرت و کردار مرزا قادیانی پر گروپ میں لیکچر دیں گے درانے لیکچر آوڈیوز اور ٹیکس کی اجازت نہیں ہوگی لیکچر کے اختتام پر سوال کر سکتے ہیں اور سوالات کے بارے میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ سوالات ون بائی ون کیے جائیں گے سوالات موضوع کے مطابق ہوں گے ہر ممبر کو صرف ایک سوال کی اجازت ہوگی سوالات اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے کیے جائیں گے تو جو کہ ہم ان کی اس قابش کو سراتے ہیں اور میں ان کی اس قابش کو سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی بھی غیرمدی گروپ میں انہوں نے یہ باقاعدہ کوشش کی کہ اچھے محول میں گفتگو ہو اور ہم ہر اچھی بات کو ہم سراتے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آئندہ بھی احمدی اور غیرمدی جو ہیں دونوں گروپ میں اس طرح کے لیکچز کا اتمام ہو سکے تاکہ گفتو شنید آگے پڑے تو اس کے ساتھ ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے اس لیکچر کی طرف جو کہ ہم نے اس گروپ میں جا کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک گھنٹے کے قریب وہاں پر دیا ہم آپ کو آپ اس کے بعد لیکچر کی آوڈیو ہی سنوائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم درمیان میں کم ہی بولیں السلام علیکم و برکاتہو سب سے پہلے تو خاک سار تہے دل سے مشکور ہے اس گروپ کے ہیڈمنز کا خاص طور پر جناب زہر صاحب کا جنہوں نے اس خصوصی لیکچر کا احتمام کیا اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی آج کا لیکچر اگر اچھے انداز میں ہو گیا تو ہمیں میری یہ خواہش ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گروپوں میں جا کر اسی طرح سے مصبت لیکچر کا بقیدہ احتمام کریں جہاں پہ دونوں فیرکین جو ہیں وہ اپنی اپنی خوبیاں بیان کریں یعنی اپنی جو ہیں وہ چھائیاں بیان کریں اور دوسرے کو پر تنقید نہ کریں جی دوستو اس سے پہلے کہ میں بقاعدہ اپنی جو بات میں نے بیان کرنی ہے اس کا آغاز کروں میری آپ سے یہ بہت ہی آجزان درخواست ہے کہ میں آپ کو مرزا صاحب کی سیرت جو ہے وکردار اس طرح سے بتانے کی خوشی کروں گا جس طرح سے میں پڑتا ہوں اور جس طرح سے میں سمجھتا ہوں آپ کو اختلاف رائے کا حق ہے اور میری یہ درخواست ہے کہ اگر آپ مرزا صاحب سے نفرت بھی کرتے ہیں اور آپ مرزا صاحب کو اچھا نہیں بھی سمجھتے تو پھر بھی کچھ دیر صبر کے ساتھ اس لیکچر کو سن لیں اور آخری بات میں یہ کہنا جاتا ہوں اس سلسلے میں کہ اپنے لیکچر کے دوران خاکسار نہ تو مرزا صاحب کا ہمارے پیارے نبی احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ کر رہا ہے اور نہ ہی ہم مرزا صاحب کا احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک حضرت مرزا صاحب کا مقام غلام احمد کا ہے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام اور غلام کا آقا سے مقابلہ کبھی نہیں ہو سکتا ان گزارشات کے ساتھ میں اپنی جو ہے اس لیکچر کا آغاز کرتا ہوں جزاک اللہ جی دوستو جیسا کہ آپ کو علم ہے جو خاکسار آج جس موضوع پر کچھ بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ ہے سیرت و کردار مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اور اس سلسلے میں میں سیرت کے کچھ پہلوں پر بیان کروں گا اسی سلسلے میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ مرزا صاحب کی جو سیرت ہے اس کو ان لوگوں کے بیان سے شروع کیا جائے جو کہ مرزا صاحب کے فالور نہیں تھے جو کہ احمدی نہیں تھے جو کہ مرزا صاحب کے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ آپ کے مخالفین میں ان کو شمار ہوتا تھا اس میں سے دو میں نے جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنی کی جسارت کروں گا اس میں سے پہلا ہے جناب مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی وہ تحریر جو کہ انہوں نے مرزا صاحب کی وفات پر تیس مئی انیس سو آٹھ کو جو ہے وکیل اخبار میں چھپی تھی اور یہ بہت ہی مختصرن وہ کہتے ہیں کہ کوزے میں جو دریا کو بند کیا ہے مورانا ابوالکلام آزاد صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے دوستو یہ بات میں ضرور اس سے پہلے کہ میں تحریر پڑھوں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سیرت و کردار کہ جو نمونے اس وقت تک جو انسان موجود تھے انہوں نے دیکھنے تھے وہ دیکھ چکے اور یہ جو گواہی مورانا ابوالکلام آزاد صاحب نے دی ہے یہ اس کے بعد ہے جبکہ مرزا صاحب اس دنیا سے چلے گئے تو اس بارے میں اب ہم مورانا صاحب کی تحریر پڑھتے ہیں اور آپ کو پڑھ کے انشاءاللہ مورانا کی تحریر پر وجد آئے گا دوستو مولانا فرماتے ہیں اگرچہ مرزا صاحب نے علوم مروجہ اور دینیات کی باقاعدہ تعلیم نہیں پائی تھی مگر ان کی زندگی اور زندگی کے کارناموں کے متعلیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاص فطرت لے کر پیدا ہوئے تھے جو ہر کسو ناکس کو نصیب نہیں ہو سکتی اور انہوں نے اپٹے متعلیہ اور فطرت سلیم کی مدد سے مذہبی لٹریچر پر کافی عبور حاصل کیا پھر مولانا فرماتے ہیں ان کی پینتیس چھتیس سال کی عمر تھی ہم ان کو ایک غیر معمولی مذہبی جوش میں سرشار پاتے ہیں وہ ایک سچے اور پاک باز مسلمان کی طرح زندگی بسر کرتا ہے اس کا دل دنیاوی کششوں سے غیر متاثر ہے وہ خلوت میں انجمن اور انجمن میں خلوت کا لطف اٹھانے کی کوشش میں مصروف ہے ہم اسے بے چین پاتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسی کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں ہے جس کا پتہ فانی دنیا میں نہیں ملتا اسلام اپنے گہرے رنگ کے ساتھ اس پر چھایا ہوا ہے وہ کبھی آریوں سے مباحثے کرتا ہے کبھی ہمایت و حمیت اسلام میں وہ کتابیں لکھتا ہے اٹھارہ سو چھے ایسی میں بکام ہشیار پور آریوں سے جو مباحثات انہوں نے کیے تھے ان کا لطف اب تک دلوں سے محب نہیں ہوا پھر مولانا نے فرمایا غیر مذہب کی تردید اور اسلام کی حمایت میں غیر مذہب کی تردید اور اسلام کی حمایت میں کتابیں انہوں نے تصنیف کی تھی جو کتابیں انہوں نے تصنیف کی تھی ان کے متعلیہ سے جو وجد پیدا ہوا وہ اب تک نہیں اترا پھر اس حریر کے آخری حصہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا نے یہ جو میں نے کہا تھا نا دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے فرماتے ہیں کریکٹر کے لحاظ سے ہمیں مرزا صاحب کے دامن پر سیاہی کا ایک چھوٹا سا دھبا بھی نظر نہیں آتا کریکٹر کے لحاظ سے ہمیں مرزا صاحب کے دامن پر سیاہی کا ایک چھوٹا سا دھبا بھی نظر نہیں آتا وہ ایک پاک باز کا جینہ جیا اور اس نے ایک متقی کی زندگی بسر کی غرض کے مرزا صاحب کی زندگی کے ابتدائی پچاس سالوں نے کیا بالحاظ اخلاق وعدات اور پسیندیدہ اتوار کیا بالحاظ مذہبی خدمات و حمایت دین مسلمان آنہ ہند میں ان کو ممتاز برگزیدہ اور قابل رشک مرتبہ پر پہنچا دیا جی دوستو اس کے بعد ہم نے جو دوسرے ہمارے غیرمدی جو عالم جن کا ہم نے پیش کرنا تھا وہ ہم نے یہاں پہ ریفرنس لگایا اور ریفرنس لگانے کے بعد یہ ہم نے اوڈیو بھیجی آپ بھی سنیں جی دوستو یہ جو دوسری گواہی میں نے عرض کیا تھا میں دو گواہیے ان لوگوں کی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا جو کہ مرزا صاحب کے مرید نہیں تھے یہ دوسری گواہی آپ نے نام ضرور سنا ہوگا جناب بہت ہی مشہور حسنی جناب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب یہ ان کے جو دباچہ قرآن کریم جو ہے جس کے میں نے یہاں پہ لگایا ہے حق اس کے دباچہ میں مولانا فرماتے ہیں اسی زمانہ میں پادری لفرائے پادریوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر اور فلف اٹھا کر ولایت سے چلا کہ تھوڑے عرصہ میں تمام مسلمانوں کو عیسائی بنا لوں گا ولایت کے انگریزوں سے ایروپیہ کی بہت بڑی مدد اور آئندہ کی مدد کے مستسلسل وعدوں کا اقرار لے کر ہندوستان میں داخل ہو کر بڑا تلاتم برپا کیا پھر فرماتے ہیں اسلام کی سیرت و احکام پر جو اس کا حملہ ہوا تو وہ ناکام ثابت ہوا کیونکہ احکام اسلام و سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احکام انبیاء بنی اسرائیل اور ان کی سیرت جن پر اس کا ایمان تھا یکسان تھے پس الزامی و نقلی و عقلی جوابوں سے ہار گیا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر بجسم خاکی زندہ موجود ہونے اور دوسرے انبیاء کے زمین میں مدفون ہونے کا حملہ عوام کے لئے اس کے خیال میں کارگر ہوا پھر مالانہ فرماتے ہیں تب مولوی غلام احمد قادیانی کھڑے ہو گئے کیا فرماتے ہیں تب مولوی غلام احمد قادیانی کھڑے ہو گئے اور لفرائے اور اس کی جماعت سے کہا کہ عیسیٰ جس کا تم نام لیتے ہو دوسرے انسانوں کی طرح سے فوت ہو کر دفن ہو چکے ہیں اور جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں پس اگر تم سعادت مند ہو تو مجھ کو قبول کر لو اس ترکیب سے اب دیکھیں مولوی غلام نے کتنا نچوڑ نکالا یہاں پہ فرماتے ہیں اس ترکیب سے اس نے لفرائے کو اس سے قدر تنگ کیا کہ اس کو اپنا پیچھا چھوڑانا مشکل ہو گیا اور اس ترکیب سے اس نے یعنی کس نے مرزا غلام احمد نے مرزا غلام احمد صاحب نے اس ترکیب سے اس نے ہندوستان سے لے کر ولائے تک کے پادریوں کو شکست دے دی اس ترکیب سے اس نے ہندوستان سے لے کر ولائے تک کے پادریوں کو شکست دے دی الحمدللہ جی دوستو یہ تھی دو بہت ہی ناموار جو شخصیات ہیں برے صغیر پاک و ہند کی اس وقت کی مذہبی حلقوں کی شخصیات ان کی گواہیاں مرزا صاحب کی صیرت کے بارے میں مرزا صاحب کے کریکٹر کے بارے میں اب میں کچھ واقعات بیان کروں گا مرزا صاحب کی صیرت کے بارے میں ان کے اپنوں یعنی ان کے مریدین کی زبانی جو دوستو آج کے اس لیکچر کے لیے جو چند واقعات خاک سار نے لیے ہیں وہ صیرت مسیح مہود یعقوب علی رفانی صاحب کی کتاب ہے اس سے میں نے لیے ہیں تو اس میں پہلا جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اپنے ملازموں سے سلوک جو دوست ہمارے آپ میں سے اکثر ظاہر ہے انڈو پاک کے رہنے والے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی کے ساتھ ملازمین کے ساتھ کس طرح کے سلوک کیے جاتے ہیں کس طرح سے ان کو غیر انسانی طور پر کہیں کہ ان کو سمجھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے گویا وہ انسان ہی نہیں ہے بہرحال یہ ایک واقعہ میں نے اس لکھ کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ صفحہ نمبر ایک سو پانچ پر ایک واقعہ درز کیا ہے انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اندر سے کچھ چاول چرائے یعنی جو خادمہ تھی گھر کی چور کا دل نہیں ہوتا اور اس لیے اس کے آزا میں غیر معمولی قسم کی بیتابی اور اس کا ادھر ادھر دیکھنا بھی خاص وضع کا ہوتا ہے کسی دوسرے تیز نظر نے تار لیا اور پکڑ لیا شور پڑ گیا اس کی بغل سے کوئی پندرہ سیر کی گھٹڑی چاولوں کی نکلی ادھر سے ملامت ادھر سے پھٹکار ہو رہی تھی جو حضرت کسی ترقیب کسی تقریب سے ادھر آ نکلے پوچھنے پر کسی نے واقعہ کہہ دیا دیکھیں اب اگر عام طور پر ہمارے کیا ہوتا ہے جناب اس کو پکڑو دو لگاؤ اس کو اس نے کیوں جناب چوری کیا ایک پیسے دیتے ہیں ہم اس کو کام کرنے کے اوپر سے چوری کرتی ہے لیکن مرزا صاحب نے کیا کہا وہاں پہ فرمایا محتاج ہے کچھ تھوڑے سے اسے دے دو اور فضیحت نہ کرو اور خدا تعالیٰ کی ستاری کا شیوہ اختیار کرو